میں جمال ٹھکو جیئرمین پاکستان عوامی انکلار مولپائن میں نے ایک پہلی بھی اپنی فیس بک پر کتیر لگائی ہے جو کہ بلکل سائلڈ اور بلکل جو ہے وہ میں میں نے والی ہے سوچنے والی ہے کہ وہ صحیح ارمین کا مقصد رہی ہے کہ بات بڑی لوگوں کو لگتی ہے میں ایک بات پوچھتا ہوں فیس بک پر لوگ کہتے ہیں جی جی فرانس نے جو ہے برکے پہ انداز لگا دی ہے انتردی رکاوٹ کر دی ہے فلاہر کے پر کر دیا ہے فلانجید کے پر کر دیا ہے مسلمان کے پر یہ ہو رہا ہے مجھے صرف ایک جواب کوئی بھی دوسر ملک میں مسلمان ملک میں اور پاکستان میں رہنے والے پاکستان میں پوچھتا ہوں کہ تم لوگ اپنے ملک میں کسی بھی گورے کو کیا ازادی کے ساتھ عبادت کرنے دیتے ہو ازادی کے ساتھ چرچ بنانے دیتے ہو یا کسی قسم کے جو کسی کوئی بھی ہو کسی بھی ملک میں رکھتے ہو اس کو ازادی ہے اپنے کہ جتنا فرانس کے اندر اور یورپ کے اندر لندن کے اندر جو ہے مسجدیں اور لوگ ازادی کے ساتھ نماز رضا کرتے ہیں ازادی کے ساتھ اپنی چیزیں بناتے ہیں جب گورے تم لوگوں کو حرام کے پلو جو تم لوگ جو حرام زادے جو سن رہے ہیں جو حرام زادے ہیں جو فتنہ ہے جو فیس بک اپنے اگلو کے پٹھے حرام زادے جو لکھتے ہیں کتے کے بچوں حرام زادوں تم لوگوں پتا ہے کہ فرانس کے اندر یورپ کے اندر مسلمان کس ازادی کے ساتھ نماز رضا کرتا ہے عبادت کرتا ہے کھلے عام اپنے مردی کے کپڑے پہنتا ہے سب کل کرتا ہے تم لوگ حرام زادوں کیا اپنے ملک میں پاکستان میں یا کہیں پہ کیا ان کو گوروں کو اپنے داز میں زندگی گزارنے کی اجازت دوگے تم لوگ تو فنیٹک کو حرام زادے ہو تم لوگ تو مسلمان نہیں ہو تم لوگ فنیٹک ہو اس لیے میں نے کہا ہے فرانس کی گورنڈ کو یہ کہا ہے اور صحیح طریقے کہا ہے اور لگا رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر جتنے مسلمان لوگ ہیں جتنی جگہ ہیں ان سب کو کھینچ کر رکھیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں کیونکہ میں مسلمان ہوں میں فنیٹک نہیں ہوں میں کھلے ذہن کا آئد نہیں ہوں لیکن مسلمان ہوں اپنے نماز گناہ پورا کرتا ہوں مگا فنیٹک ہزم نہیں کرتا اس لیے فرانس کے اندر برخہ اور سکارف اور چادر یہ سسٹم ختم ہونا چاہی ہے بلکہ پورے یورپ میں امریکہ کیانئرہ کینڈوتو ای آفشیڑیہ میں اندر گز کے حرام زادی کتے ہو جائے ہیں کرتے ہیں اور اس ان پرسکون ملکوں میں خوبصورت ملکوں میں ترقی آفتہ ملکوں میں ڈیویلپ ملکوں کے اندر جو ہے فتنہ وادی کرتے ہیں اور فتنہ جو ہے وہ کہنام انداز سے جو ہے پرسکون ملکوں کو بے سکون کرتے ہیں اس لیے میں نے باقی یہاں کی گورنمنٹ سے درخواست کی ہے کہ اس طرح کی چھوٹ چھوٹی مجد ساری ختم کی جائیں بڑی مجد رکھی جائے ہر شہر کے اندر بڑی مجد اس سب کے نظر رکھی جائے اور ان کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے کیونکہ یہ تم لوگوں کا ملک نہیں ہے مسلمانوں کا ملک نہیں ہے تم اپنے ملک میں پہنچ جدہ کی کرو مادر جدہ کی کرو پہنچ جو مردی کرو فک آف آئی ڈیم کیر مگر ان ملکوں میں جو مسلمان رہتے ہیں اصل مسلمان صحیح مسلمان ان کے لیے فتنہ بات فتنہ مسلمان جو ہیں اور فتنس واد کے لوگ تم جیسے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ان کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے تم لوگ کے لیے یہ جو سسٹم ہے یہاں پہ یہ ختم ہونا چاہیے اور یہاں پہ جو لوگ اسلام کے پر صحیح چلنے والے ہیں مسلمان صحیح چلنے والے ہیں میں تم لوگ جمعہ کے دن دکھاؤں گا آج جمعہ شاید میں جاؤں گا کتنے مسلمان کتنی ازادی سے نواد پڑھتے ہیں کتنے ازادی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور تم لوگ جو ہو گھروں کے لیے ایک اینچ برابر جو ہے جو ہے تمہارے دلوں میں جگہ نہیں ہے فک آف اوکے فک آف اوکے یو فکن ڈیم چٹ میں ان کے لیے فک آف کہہ رہا ہوں ان پینتزوں کو بول رہا ہوں جو مادر چود ہیں میں ہر پاکستانی کو یا ہر مسلمان کو نہیں بول رہا ہوں میں ان کو بول رہا ہوں جو مادر چود دلے ہیں جو غلط بات ہوتے ہیں تو ان کے لیے فک آف باقی جو ہے انشاءاللہ پھر بات بات کریں گے چاو